بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹس اوڈیٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ لیجسلیٹف پروسیجر کے بارے میں ہے کہ پاکستان میں قانون سازی کا طریقہ کار کیا ہے جو قانون سازی کا طریقہ کار اس میں پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو بل ہے وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہی آ سکتا ہے اور ممبر آف دا پارلیمنٹ ہی لا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شخص پاکستان میں کسی قسم کا قانون بنانے کے لیے بل نہیں لا سکتا پہلا پوائنٹ اس میں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ذمہ داری کس کی ہے لاو میکنگ پاکستان میں یہ ہے پارلیمنٹ آف پاکستان تو قانون سازی کے لیے جو رسپونسبل ادارہ ہے وہ کون سا ہے وہ ہے آپ کا پارلیمنٹ آف پاکستان تو پارلیمنٹ آف پاکستان کے علاوہ کوئی بھی قانون لے کر نہیں آ سکتا ہے یہاں پر دو تین چیزیں ہیں کونسٹیٹیشنل امینڈمنٹ آرٹیکل ٹو تھرٹی ایٹ ہے ہمارے سلیبس سے باہر ہے نہیں بلکہ وہ بھی ہے دو سو بچھتا رہا تھا اس کو بھی ہم ساتھ ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں تین چیزیں دیکھتے ہیں جنال اس میں پہلی چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آرڈینری بل وہ کیسے پاس ہوگا پھر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے ایک جو آپ کا منی بل اس کا کیا پروسیجر ہے اور پھر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کونسٹیٹیشنل امینڈمنٹ بل کہ کونسٹیٹیشنل امینڈمنٹ جو بل ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہ آرٹیکل سیونٹی آرٹیکل سیونٹی تھری آرٹیکل ٹو تھرٹی ایٹ جو پروسیجر جنرل ہے وہ ایک ہی ہے اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اب تھوڑا سا زین پر پچھلے لیکچر بھول لے کے میں نے کہا تھا کہ ہمارے کتنے ہوس ہے دو حصے کتنے ہیں تین تو کوئی بھی بل اس وقت تک لا نہیں بنے گا جب تک وہ تینوں حصے اس کو پاس نہ کر دیں تو تینے حصے میں پھر فرق کیا ہے جو مین پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب بات کریں گے آرڈینری بل کی یا بات کریں گے کونسٹیٹیشنل امینڈمنٹ بل یہ دونوں ایک لحاظ سے ایک جیسے ہیں جو پروسیجر میں کوئی فرق آپ کو نظر آئے گا وہ فرق نظر آئے گا کس کے اندر منی بل کے اندر آرڈینری بل کے لیے ضروری چیزیں کیا ہیں آرڈینری بل کیسے پاس ہوگا پہلی بات ہے کہ آرڈینری بل منی بل کو چھوڑ کر منی بل کو سائیڈ پر رکھتے بھول جائیں جو آرڈینری بل ہے یہ اریجنیٹ کہاں پہ ہوگا اریجنیٹ کا مطلب کیا ہے کہ کس ہاؤس میں لائے جائے گا تو جب ہم لفظ لکھتے ہیں آئیدر ہاؤس تو مطلب یہ نیشنل اسمبلی میں بھی آ سکتا ہے اور کس میں آ سکتا ہے سینٹ بے بھی تو لہٰذا میں لفظ لکھوں گا اس کے لیے جو بل ہے اس کے لیے میں لفظ لکھوں گا پہلے فرسٹ ہاؤس میں نے فرسٹ ہاؤس کیوں لکھا فرسٹ ہاؤس اس لیے لکھا کہ وہ نیشنل اسمبلی بھی ہو سکتا ہے اور سینٹ بھی ہو سکتا ہے پھر بل کس کے پاس جائے گا سیکنڈ ہاؤس کے پاس اور سیکنڈ ہاؤس کے بعد آخر پہ بل کس کے پاس چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس تو اگر سمپل سمپل آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جی آرڈینری بل کیسے پاس ہوتا ہے تو سب سے پہلے بل کسی بھی اگر نیشنل اسمبلی میں آیا ہے تو پھر کدھر چلا جائے گا سینٹ اگر سینٹ میں آیا ہے تو پھر کدھر چلا جائے گا نیشنل اسمبلی اور آخر پہ کہاں پہ چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس اور آپ کا بل کیا ہو جائے گا بل آپ کا لاؤ کی صورت میں پاس ہو جائے گا سیم طریقہ کار کانسٹیٹیشنل ایمینڈمنٹ کا ہے وہی پہلا لفظ ارجنیٹ کہاں پر ہوگا کانسٹیٹیشنل ایمینڈمنٹ بل ارجنیٹ ہوگا آئیدر ہاؤس آئیدر ہاؤس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپر میں بھی ہو سکتا ہے لور میں بھی ہو سکتا ہے تو بل کہاں پر آیا بل پہلے آیا فرسٹ ہاؤس کے اندر پھر بل چلا گیا ہمارا سیکنڈ ہاؤس کے اندر اور پھر بل ہمارا چلا گیا کس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس تو اگر ایک جیسا ہی پروسیجر ہے تو ہم نے الگ الگ کیوں لکھا فرق صرف اتما ہے کہ آرڈنری بل کو چاہیے سیمپل میجورٹی لفظ ذہن میں رکھنا ہے آف پریزیڈ اینڈ ووٹنگ آرڈنری بل کو پاس ہونے کے لیے جو میجورٹی ریکوائیڈ ہے وہ سیمپل آف پریزیڈ سیمپل چاہیے اور سیمپل بھی کس کا چاہیے پریزیڈ موجودہ کا جتنے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے ان کی سادہ اکثریت سو بیٹھا تو ایک آمن دو سو بیٹھا تو ایک سو ایک لیکن وہ جو اگلی بات آگی کیا پچاس بندے بیٹھ کے کوئی بھی بل کو پاس کر سکتا ہے اگر اپوزیشن واکورٹ کر دے تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ جو پریزیڈ ہے نا یہ کم از کم کیا ہونے چاہیے اور آپ سے پوچھا جائے کورم کتنا ہے پچیس فیصد کم از کم پچیس فیصد لوگ بیٹھے ہوں گے تو اسمبلی کا اجلاس ہو سکتا ہے اگر پچیس فیصد سے لوگ کیا ہو جائیں گے تھوڑے تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا تو اسمبلی کا اجلاس کنڈکٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے پچیس فیصد تو اگر پچیس فیصد مطلب کیا ہے آپ اس کے کر لیں چار حصے کر لیں جو آپ کے تین سو بیالیس ہے تو چوتھا حصہ اگر موجود ہے کچھ ہیسی ستہ سی بندہ موجود ہے تو اتنے لوگ بیٹھے ہوں تو کوئی بھی بل پاس اگر اپوزیشن واکورٹ کر جائے اور بقایہ ارکان کی تعداد پچیس فیصد سے کیا ہے زیادہ تو یہ کوئی بھی قانون پاس کر سکتے ہیں اپوزیشن کے واکورٹ سے فرق نہیں تو جو اصل مین چیز آرڈنری بل اور کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ بل کے اندر فرق ہی یہی ہے اس کو چاہیے ٹو تھرڈ آف ٹوٹل اگلہ لفظ بھی زیادہ میں رکھنا ہے ٹو تھرڈ آف پریزنٹ نہیں چاہیے ٹو تھرڈ آف ٹوٹل تو ٹوٹل لیشنل اسمبلی کے کتنے ہیں تین سو بیالیس اس کے پہلے تین حصے کریں ٹو تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تین حصے کرو تین میں سے دو تو تین سو بیالیس ہمارے ٹوٹل ہے تو تین سو بیالیس کو ہم نے تین حصے میں تقسیم کیا تو ایک سو چودہ ایک سو چودہ اور ایک سو چودہ تو دو حصے کتنی ہو جائیں گے ایک سو چودہ جمعہ ایک سو چودہ تو دو سو اٹھائیس تو اب ایک چیز آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب ابھی عمران خان صاحب نے کتنے ووٹ لیے ایک سو اٹھتر اگر وہ کانسٹیٹوشن میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ابھی بھی دو سو اٹھائیس ووٹ چاہیے تو وہ جو امینڈمنٹ پچیسویں چوبیسویں جو بھی آئی عمران خان صاحب کے دور میں وہ اپوزیشن کی مرضی سے آئی اپوزیشن یہ نہیں کہا سکتی کہ ہم تو اس میں شامل نہیں تھے دوسری بات سینٹ میں بھی کیا چاہیے ٹو تھرڈ لیکن ٹو تھرڈ کس کا ٹوٹل کا فرق یہ ہے کہ اگر یہاں پر لکھو نا کہ جی آرڈنری بل کو سمپل مجورٹی آفدہ ٹوٹل چاہیے تو غلط ہے سمپل مجورٹی آفدہ ٹوٹل ہی چاہیے آفدہ پریزنٹ سے تو پہلا جو بڑا فرق ہو گیا جو ایک آرڈنری بل اور کانسٹیٹوشن امینڈمنٹ بل کے اندر وہ صرف ووٹنگ کا فرق ہے یہاں پر سمپل مجورٹی آف پریزنٹ سادہ اکثریت یہاں پر ٹو تھرڈ آفدہ ٹوٹل اور کس طرح پاس ہوگا پہلا ہاؤس دوسرا ہاؤس پھر صدر اچھا ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے وہ چیز کیا ذہن میں رکھنی ہے کہ شرط یہ ہے کہ بل اس وقت پاس ہوگا جب اس کو دونوں ہاؤس یونانیمس لی ایک جیسے طریقے سے پاس کرے ہوا یہ کہ فرسٹ ہاؤس نے کیا کیا فرسٹ ہاؤس نے کوئی بھی تبدیل یہ قانون لے آئے کہ جی یہ قانون پاس کرو اس قانون کی کتنی دفعات رکھ دی پچاس سیکنڈ ہاؤس کہتا ہے جی باقی چیزیں ٹھیک ہیں یہ دو باتوں پر ہمیں اتراز ہے یہ دو باتیں نکال دیں تو باقی کام ٹھیک ہے تو پاس کرتا ہے سیکنڈ ہاؤس لیکن کتنے صورتوں میں پاس کرتا ہے کون سی چیز پاس کرتا ہے اٹھالیس اب یہ چیز صدر کے پاس نہیں جائے گی صدر کے پاس اس وقت جائے گی جب دونوں ہاؤس اس کو ایک جیسے طریقے سے پاس کریں گے تب ویسے نہیں جائے گا تو پھر یہ بل کدھر چلا جائے گا اگر اٹھالیس کے ساتھ پاس کیا ہے تو یہ بل جائے گا واپس کہ ہاں بھئی اٹھالیس پوائنٹ قبول ہے انہوں نے کہا ہاں بھئی اٹھالیس پوائنٹ کیا ہے قبول تو پھر بل کس کے پاس جائے گا تو پریزیڈنٹ کے پاس بل اس صورت میں جائے گا کہ جب دونوں ہاؤس سیم چیزوں پر اگر راضی نہ ہو تو پھر اگر سیکنڈ ہاؤس کسی بل کو ریجیکٹ کر دے پہلا پوائنٹ یا نوے دن تک اس کو پاس نہ کرے تو پہلا ہاؤس جوائنٹ سیشن کال کرتا ہے آپ نے جو پوائنٹ یاد رکھنی ہے کہ کس صورت میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیا جا سکتا ہے وہ صورت ہے نوے دن کہ اگر نوے دن تک جو سیکنڈ ہاؤس ہے وہ بل کو پاس نہ کرے تو نوے دن تک اس کے پاس نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا کہ پہلا ہاؤس وہ کہے گا جی ٹھیک ہے جی مشترکہ اجلاس بلائیں وہاں پہ ووٹنگ کروا لیتے ہیں تو پھر مشترکہ اجلاس اس کا فیصلہ کر لے گا ادھر آپ نے نوے دن والا لفظ یاد رکھنا یہاں پر جو ایک مین پوائنٹ آپ نے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ جی کوئی امینڈمنٹ بل جس کا مقصد تو چینج دا لیمٹس آف پروونس پنجاب کے دو صوبوں کی بات آگی کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دو کتنے صوبے بنا دو دو بل پاس ہوگیا نیشنل اسمبلی میں پاس ہوگیا سینٹ میں صدر کے پاس نہیں جائے گا جو بل جس کا مقصد کسی صوبے کی لیمٹس میں دلنا ہو وہ اس صوبے کی اسمبلی کے بغیر نہیں ہوگا تو اس وقت تک پنجاب کے دو حصے نہیں ہوں گے جب تک پنجاب کی صوبائی اسمبلی بھی اس بل کو پاس نہ کریں پہلے پاس کہاں سے ہوگا نیشنل اسمبلی سے یا سینٹ سے پھر اگر نیشنل اسمبلی نے کیا تھا تو سینٹ سینٹ کیا تھا تو کدھر جائے گا نیشنل اسمبلی لیکن کیونکہ یہ کانسٹیٹوشن میں ہوگا نا چار صوبے کس میں لکھے ہوئے کانسٹیٹوشن ہم نے کانسٹیٹوشن میں کتنے صوبے کرنے ہیں پانچ تو پہلے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاس کرے گی پھر وہ پاس کر کے کس کو بھیجے گی اس صوبے کو جس کو آپ نے دو ایسے کر دیں یہ کدھر ہو سکتا ہے آئیدر ہاؤس اور یہ بھی کہاں پہ ہوگا آئیدر ہاؤس لیکن منی بل کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ صرف صرف کہاں پر آئے گا نیشنل اسمبلی منی بل کسی اور سینٹ میں ارجنیٹ اور اگلی بات منی بل نیڈز ناٹ ٹو بی پاسٹ بائی دی سینٹ نا سینٹ میں ارجنیٹ ہو سکتا ہے اور سینٹ سے یہ پاس بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے ہو جاتا ہے سیمپل منی بل آئے گا جب نیشنل اسمبلی میں آئے گا تو سیم ٹائم پر پاس ہونے کے بعد نہیں پاس ہونے سے پہلے یہ کدھر سے لے جائے گا سیم ٹائم پر سینٹ اور سینٹ صرف کس لیے جائے گا سجیشنز بس سینٹ سجیشن دے کر کس کو واپس کرے گا نیشنل اسمبلی کو پاس نہیں کرے گا صرف کیا دے گا اس کے اوپر سجیشنز دے گا اگر سجیشن نیشنل اسمبلی کو پسندہ ہے تب بھی ٹھیک نہ پسندہ ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پاس کس نے کرنا ہے نیشنل اسمبلی نے لیکن بجٹ جو نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے on the behalf of the government کرتی ہے تو کیوں on the behalf of the government کرتی ہے تو اس کو federal government سے سینٹشن لینی پڑتی ہے مطلب جو cabinet ہے cabinet سے وہ کیا کرتی ہے منی بل ہوتا کہہ لے سے منی بل جس میں کہیں سے بھی پیسہ آجائے وہ بجٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹیکس بھی ہو سکتا ہے وہ کرزہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو فینانس کے ریلیٹڈ ہوگی وہ ساری کس میں فال کرے گی منی بل ٹیکس بڑھانا ہے کم کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام کرنا وہ گئے تو منی بل کا پروسیجر لیکن چاہیے اس کو بھی سادک سریعت وہ مسئلہ نہیں لیکن بسلہ کس میں ہے اوریجنیشن میں ہے کہ منی بل کہاں پہ اوریجنیٹ ہو سکتا ہے صرف اور صرف اوریجنیٹ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں اور کہیں پر بھی وہ نہیں جا سکتا باقی اس میں جو آپ کا فیڈرل جو فائننشل پروسیجر ہے اس میں جو دیا گیا ایک لیکچر میں تھوڑا سا وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے